آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لڑائی کس طرف جا رہی ہے ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں کیا انجام ہوگا اس کا پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں میں پہلے جنرل صاحب کے بات کا ایک باتوں کا جواب دیتا ہوں سبریم کورٹ پہ فیزیکل حملہ کس نے کیا تھا اور جب عمر اطاف 98 میں جب عمر اطاف سزائی ہوئی جب عمر اطاف عدیال نے مسلمی قنون نے کیا کیا ان کو تو پھر سبریم کورٹ کی طرح فروخ بھی نہیں کرنا چاہیے عمر اطاف عدیال صاحب نے جب کہا 90 دیز میں ریکشن کرائے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا اور یہاں کھڑے ہوکے گالیاں کس نے دی تھی اچھا تیسری بات پہ آ جائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پارٹیز انہوں نے اپنی گورنمنٹ کیوں ختم کی مجھے بتا دیں آئین حق دیتا ہے کہ آپ چار دن کے اندر بھی اپنی کوئی بھی گورنمنٹ ہے آپ کے فیٹل ہے سر انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نے رہے تھا انہوں نے کہا آپ کیا اور اسی بلنڈر کیا آپ نے اور وہ کیا تھا کرتے ہیں کیا غیر آئینی فیصلہ تھا آئین کے تاپے تھا اور آئین کے تاپے تھا 90 دیز میں الیکشن ہونے تھے کیوں نہیں ہونے دیئے اور کس نے نہیں ہونے دیئے اچھا مجھے بتا دیں کہ نائیت میں کے حوالے سے اگر ہم خصوروار ہیں تو ہم خود ہی سبری کورٹ میں پچھلے بندرہ مہینے سے گئے ہوئے ہیں جناب اس میں جنڈیشنل کمیشن مناؤ کیوں نہیں بنایا اور آج تک یہ ایک پیشی نہیں رگی دوسری بات اگر ہم خصوروار ہیں تو لاہور ہائی کورٹ میں آپ درہ فیصلہ اٹھا لیں دیڑ میں ہی نہ پہلے کا سبری لاہور ہائی کورٹ کے تھری میمبر بینچنے کا کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ایوڈیو کوئی ایوڈنس جو عبنال خان کے حلافے لیا ہے آج آپ فیصلہ کریں گے پھر وہ درہ فیصلہ پڑھ لیں اور تیسری بات جب محمد عباس سرگودہ کے جج نے اوپر پھر اگر آپ کے پاس ایوڈنس تھی اور آپ پروسیڈ کر رہے تھے تو پھر آپ کو وہاں ایوڈنس دینی چاہیے تھی نہ کہ اس جج کے اوپر فائرنگ کرتے اور اس کو احواہ کرتے شویف شاہین صاحب جا رہے ہیں یہ آپ کی لڑائی آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے سر اس پہ بھی سوچیں نا کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں یہ کس طرف لڑائی کہاں لے کر جا رہی ہے سر آپ کے حوالے سے تاثر ہے آپ نے ججز کو بھی متنازہ کر دیا ہے آپ بتاتے ہیں فلا جنج اسٹیبلشمنٹ کا ہے فلا بہت اچھا ہے آتا ہی ایکشن کل ادم کر دے گا دوبارہ ایلیکشن ہو جائیں گے پھر حکومت آ جائے گی صلی اللہ آپ آنے والوں کو بھی متنازہ کر رہے ہیں پارس ہم نے متنازہ نہیں کیا ان کٹھ پدلیوں نے متنازہ کیا ہے جو آج مسلط ہیں وجہ کیا ہے یہ کیوں کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پچیس سے پہلے ہونے ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے اور وہاں نے جسٹس کازی فائزیزہ کو کیا ہے آپ نے جسٹس مجھور علی شاہ کو کر رہے ہیں دس مہینے لگا کے ایٹیتھ ہمینمنٹ اور آج آپ ایج بڑھا کے اور ان ججز کو لگانا چاہتے ہیں اور ایک سوپر آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ کو اس کا سباری نیٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کو کینگرو کوٹس پسند ہے اس لیے کہ آپ کو اپنا الیکشن فراڈ بچانا ہے مجھے بتا دیں نو مہی کا بیان ہے تو آٹ فرمی کو دفن ہو گیا آج بھی فارم فارٹی فائی کو بھول جائے فارم فارٹی سیون کے مطابق بھی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہمیں تو لوگ آٹ فرمی کو لوگ کیسے نکلے میں آپ کے سامنے ایک لاکھ پوائنچ زار بوٹ لے جیت کے بات ہوا ہوں وہ کٹ پتنی جس نے پچاس زار بوٹ نہیں ہی ہے فیصلے تبدیل کرائے ہیں ان لوگوں نے مجھے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کس کے پاس ملنے کی آتا تین گھنڈے کے لیے جب ریزرٹ تبدیل کروائے اچھا مجھے بتا دیں لوگوں کو اہما کرنا اٹھاتنا تشدد کرنا مسئل پرسن میں شامل کرنا اور اس کے بعد چھے جیس نے جو سبریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے مجھے بتا دیں وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہرڈل تمام ہائی کورٹ سے لکھ کے دیا ہے سب سے بڑی ہرڈل ہمارے ملکی جب ہم انسان کے راستے پر مرکاوٹ ہیں اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف ترچمنٹ دی ہیں دیکھیں آپ کو انسان کے انسان پر بھی آتے ہیں آج آپ کٹھنیوں کو مسئلت کرتے ہیں جنرل قیون صاحب بھی ہیں جنرل زاہد صاحب بھی ہیں میں ذرا ان سے پوچھوں کہ وہ ان سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں سر آپ سمجھتے ہیں ملک میں سیاسی تقسیم اس کی واحد ذمہ دار سے پاکستان تحریک انصافی ہے کیونکہ جب پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیچ تھا نا اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی تقسیم اسٹیبلشمنٹ یہ جو تقسیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے دیکھیں پارس بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں مجھے آنسلی بتاؤں پرسنلی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی پولٹیشن کا یا پلٹیکل پارٹی پر کیونکہ میں پولٹیکس سے میرا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ میں کرنا چاہتا جن کا تعلق نہیں ہوتا انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے دیکھیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر تو فیوچر میں جانا ہے تو یہ ماضی کے نا یہ تین تین چار چار سال کے آپ پیچھے ویڈیوز چلاتے رہیں تو جو اس طرف ہوتے ہیں وہ اس طرف ہوتے ہیں ہر ایک نے جیسے جیسے جہاں جہاں سوٹ کرتا ہوا ہوا ہر پولٹیکل پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک پیج پر ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یک جانب دو کالے وہ مجھتور دو اتنی شاید سمجھ نہ آئے وہ ہوتے ہیں تو آپ ایک چالے جو ہی آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو you have serious allegations دیکھیں سر لیکن جب آپ اگلیا کے ساتھ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جانب نہیں ہے تو وہ ہر طرف غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اگر تو ہم پاسٹ کے بیگے جو اسی چیز میں الجے رہیں گے تو پھر ہمارے ملک کا یہی حال ہوگا جو ابھی ہمارا اس پروگرام میں ہو رہا ہوگا ادھر SEO ہو رہی ہے پاکستان ایک انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے ادھر افغانستان کی کیا حالت ہے ایران تک دوار پہنچ چکی ہے وہاں پر میڈل ایسٹ کی آپ حالت دیکھ لیں پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے تو کنیکٹ ویڈ چائنہ رشیا ایک محول بنا ہوا ہے اور جو پروگرام ہم نے پچاس منٹ SEO یا پاکستان کے مستقبل پر کرنا تھا ہم ابھی تک اسی ماضی اور اسی کے بیچ میں یہ افسوس سناک ہے میں آج بھی بحثیت پاکستانی میں ایک عوام کے نمائندگی طور پر آپ چھوڑ دیں کہ میں ریٹائر جرنل ہوں یا میرا کس سے تعلق ہے میں ایک پاکستانی کی حصیت سے کہتا ہوں کہ مجھے تمام پلٹیکل پارٹی سے اپنی گورنمنٹ سے اپنی اپوزیشن سے مجھے اپنے مستقبل کا روڈ میپ چاہیے اگر غلطیاں ہیں ادارے میں تو اس کو بیٹھ کے خدارہ ٹھیک ہی جئے اسی لئے جنہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل وہ اس پہ بیس کرتا ہے سر ایک دیکھیں اس میں تو شک نہیں ہے کہ ایک سیاسی پاپلر لیڈر وہ اس وقت جیل میں بند ہے گرفتار ہے اس کی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں جو کارکنان ہیں ان کے پر شدید کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ان کو گرفتاری ہیں اور میں یہی تو پوچھ رہی ہوں اس پہ اپنا انیلیسز دیں کہ ہم کب آگے بڑھیں گے کب تک کیسے چلتا رہے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا سر تو اس کا میں آپ کو دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو بیسٹ پاسیبل ہے ایک تو سٹیٹیجک پاس دیں اس ملک کو دو ڈھائی مہینے کا خدارہ سیاست کو ہر چیز کو برنر پہ رکھیں ایکانومی کو اور سیکیورٹی کو رکھیں آگے انوائرمنٹ دیکھیں اسیو ہو رہی ہے ڈیلی بریٹلی موومنٹس ہو رہی ہیں کچھ لوگ جرگے کر رہے ہیں کچھ جلوس نکا رہے ہیں کچھ مسنگ پرسن یہ سارے ٹائمنگز بڑے خوبصورت طریقے سے اس اسیو سے پہلے ملا دیا گیا ہیں کراچی میں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ مزدور مارے جاتے ہیں وہ بیس مزدوروں پہ ڈسکشن کریں آج آپ بیٹھ کے کراچی پہ جو پاکستان مخالف نماری ڈی سی ہے اس بچی پہ حملہ ہوا ہے پاکستان کو سارے اس طرح ایک بطلب ہے پاکستان کو کھانے کے چکروں میں اور ہم ابھی تک ماضی کے بیگج کی سیاسی عدم استحقام نہیں آئے گا موشی بھی نہیں آئے گا سر آگے نہیں بڑھ سکنگے دیکھیں اگر آپ اس کا علاج کرنا ہے تو ہم سب نے کولیکٹیو ریسپونشیبیلٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور فیوچر کا کورس ڈسکس کر رہے ہیں نہ کہ اپنی ذاتی خواہشوں کو ہم نے آگے کر رہے ہیں تو دیکھیں پاکستان نہیں ہے ان حالات پر بھی ستر سال سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں انڈیا کو بیک جارڈ میں ہم نے ریشیا کے ساتھ دیکھا امریکہ رہے ہیں تو ہمارے میں کچھ ہے اس قوم میں بہت جان ہے اس میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے بڑی فوزیٹیو آپ نے بات کیا جنرل کیوم صاحب پھر یہ جو یہ جو ایک لڑائی ہے اس کا آپ کیا انجام دیکھ رہے ہیں سر تم نہیں یا میں نہیں یہ جو خطرناک لڑائی ہے اسے ہم کیسے نکلیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ گارورنمنٹ جو ہے وہ امران خان کو سیاسی طور پر شکست دے سکے گی سر یا پھر خان صاحب جو ہیں ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا یقین ہی لگتا ہے آپ کو کیسے آگے بڑھیں گے ایک تو جنرل زائد نے جو گفتگو کی ہے میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں یہ سمڈ اپ کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہئے پیچھے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا ازالہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں ان ڈیفیکلٹیز کو دوبارہ ان چیزوں کو ریپیٹ کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں ابھی آپ جہاں تک تعلق ہے نہ دیکھیں کسی کا پاپولر ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو کوٹ افلا میں جا کے آپ اس کو پروف کریں اور اس کے بعد آپ بدان میں آکے اپنا پورا پالٹک کریں لیکن بنیادی طور پر ہمارے روائیوں میں تبدیلی ہونے چاہیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری سوچ آل دو میں بھی ایک پولٹیکل پارٹی کا کارکون ضرور ہوں اور مجھے پخر ہے کہ میں پاکستان کی ایسی پارٹی کا کارکون ہوں جس نے پاکستان بنایا لیکن میری سوچ ہمیشہ پاکستانیت تک ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مرک آگے چلے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے محبت وطنین کو میں ابھی باہر گیا ہوا تھا امریکہ بھی اور یوکے بھی میں گیا ہوا اور وہاں با خدا میں جن جگہوں پہ گیا وہاں پاکستان زندہ بات اور افواج پاکستان زندہ بات کے نارے لگے بارسلونہ سے مجھے لائن پر لیا سٹارک ہوم سے لیا لندن کے اندر وہ ٹائم سکیئر میں میں گیا تو یہ بھی ایک میت بنی ہوئی ہے سارے تو آئی ایسور یوں انشاءاللہ we will move forward حکومت کو بھی چاہیے نارم رویہ اور آپوزیسن سویب شاہین صاحب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے دیکھیں سب سے پہلی بات دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کوئی ملک رول آف لاؤ کے بغیر ترقی نہیں کرتا آپ نے اگر قانون کو چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کر رکھ دیا آئین کی پامالی روٹین میٹر بنا دیا آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ ہے نظام انصاف نظام انصاف پہ آپ حملہ آبر ہونے جارے ہیں آپ صرف یہ چار کام کر لیں انصاف کو آزادانہ فیسر کر دے دیں منصوبوں کو نمبر ٹو آئین اور خانون کو انڈیپیننٹلی اپنا رائٹلی اس کا اپلائی کریں اور جمہوریت کو آنکھے ہوگی امام کا جو ہے اس کو دے دیں آپ کا ملک دیکھیں دن دگنی رات دگنی ترکی